اسلام علیکم اجاز بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے بیڈ کے اوپر یہ پیاز کاشت کیا ہے تو اس کا خیال آپ کو کیسے آیا بس اس کا خیال ایسے آیا کہ جو ہم اس کی حصل لے رہے تھے نا تین سو من اچھا اب ہمارا ارادہ ہے ہم نے اس کی پانچ سو چھ سو من تک جانا ہے اچھا تو عام روایتی طریقے سے آپ نے کاشت نہیں کیا جیسے کہ عام روایتی طریقے سے کاشت کرتا تھے پیاز تو آپ کو ابھی پیاز لگا ہوا ہے آپ کا تو آپ نے اس کو زمین کی تیاری کیسے کی اور اس کو پیاز کیسے کیسے لگایا اس کو اس کو خاد کا اور کیسے اس کو زمین کو کیسے کیا آپ نے ایک ایک تکڑ کی دو بوری انڈی اپی اچھا ایک بوری پچاس کلو والی پوٹاش کی اچھا باقی ایک بوری ذرخیز اچھا وہ ہم نے پیاز لگانے سے بیڈ بنانے میں پہلے یعنی بیڈ بناتے وقت زمین کی تیاری میں ڈال دی تھی اچھا اب یہ سامنے ہے پیاز تو بہت اچھا لگا ہوئے تو آپ کی کیا توقع ہے کہ اس کی اس طریقے کاشت سے آپ کو کتنی ایوریج کا فرق پڑے گا دو سو دو سو سے تین سو من یعنی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ پیداوار آئے گی تو آپ باقی ذمہ داروں کو کیا سجیسٹ کریں گے کیا ان کو مشورہ دیں گے جب ہم نے لگا تھا وہ کہتے تھے یہ کامیاب نہیں ہوگا اچھا ہم نے کہا جب تیار ہوگا پھر دیکھنا یہ کیا کرتا ہے یعنی شروع میں لوگوں نے آپ کو جو ہے تداد ہوتی ہے تقریباً دو سو ہی فٹ ایکڑ کی ہوتی ہے اس میں آدھا پیاز ہوتا ہے آدھا تو خالی پڑا رہتا ہے بلکل بلکل اب یہ دیکھیں جو 18 انچ کا بیڈ ہے جی جی اوپر والا جی وہ کتنا ہو گیا اب یہ جو ہے دس انچ میں پانی چاہتا ہے بس ہم نے پیاز زیادہ جگہ پہ لگا ہوا ہے اور پانی کے جگہ کھلیں بہت کم ہے اس وجہ سے زیادہ پیاز نکلے گا ہے ہمیں